ویڈیو میں آپ میرے ساتھ انجوائے کریں گے سعودی نیشنل ڈے سلام مال میں ان کا رچ کلچر وائبرنٹ ماحول اور جناب بہت مزے دار سعودی فود اس کے علاوہ آپ کو پالک گوشت کی پالک چکن کی بہت مزے کی ریسپی ملے گی بہت ایزی ہے اور جناب کافی کو ہم ایک نئے طریقے سے میٹھا کریں گے جو کہ آپ کو اس ویلوگ میں پتا چلے گا کس طرح ہم نے اس کو میٹھا کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوامین یہ ویلوگ جو ہے تھوڑا لیٹ آ رہا ہے سعودی نیشنل ڈے گزر چکا ہے اور یہ اس دن رات کی ویڈیو ہے ہم لوگ لیٹ نائٹ نکلے تھے کہ ہم فائر ورکس وغیرہ دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے کہ سعودی نیشنل ڈے کیسے بنا رہے ہیں یہ ہمارا بھی نیشنل ڈے تھا وہ اس لیے کہ سیکنڈ سیٹیزن ہے ہمارا سیکنڈ ہوم لینڈ ہے سعودی عرب اور انجوائے کرنے کا ہمارا بھی پورا حق تھا اس لیے جناب رات کو آٹھ بجے ہم نکلے ہیں اور ہمارے گھر سے قریب ترین جو جگہ تھی وہ سلام مال ہے اور سلام مال میں جو رونک تھی جو کافی عرصے سے کافی کم ہوئی بھی تھی یہاں لوگوں کا آنا جانا نئے مالز بننے کی وجہ سے کافی کم ہو گیا تھا لیکن آج تو ماشاءاللہ سب کچھ بہت اروج پہ تھا گرین اور وائٹ سے پورا سلام مال بھرا ہوا تھا شاپ سجی ہوئی تھی اور جناب ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا تھا کسی جگہ تو آل شاپ پہ جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تھا کسی پہ ٹوئنٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تھا خیل جناب اس کو تو میں اپریشیٹ نہیں کروں گی اس لیے کہ یہ ایک فراڈ ہی ہوتا ہے دو چار چیزیں جو ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ رکھ کر باقی سیونٹی پرسنٹ پہ سوری سیونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ رکھ کر باقی جو ہیں وہ سب بہت اسی اوریجنل پر ہی ہوتی ہیں یا کم سے کم ٹوئنٹی پرسنٹ اس پہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے اور جنہوں نے فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا تھا ان کا یہ حال تھا جناب کے چند ریکس پر فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تھا جو بلکل کسی کے دھاگے نکلے ہوئے تھے کسی کا میلے ہوئے ہوئے تھے یعنی پرانے کہیں گودام سے نکالے ہوئے کپڑے تھے ان پر فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تھا لیکن جو چیز آنکھوں کو اٹریکٹ کر رہی تھی وہ سعودی بچے تھے سعودی لیڈیز تھیں سعودی جنٹس تھے ایون کے جو ٹوٹلرز تھے انہوں نے بھی گرین کٹ آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ اور جناب شوز بھی گرین کلر کے آئے ہوئے تھے یہ سب چیزیں آنکھوں کو بہت بہت اچھی لگ رہی تھیں اور رونک بہت زیادہ تھی جگہ جگہ بینڈز آئے ہوئے تھے سعودی بینڈ سعودی کلچرل بینڈز اور جناب انہوں نے پورے مال میں خوب رونک میلہ لگایا ہوا تھا مختلف جگہوں پر دو دو چار چار پانچ پانچ لوگوں کی ٹولیاں تھی کہیں ڈرم بج رہا تھا کہیں تلواریں ہلا رہے تھے اور جناب یہ سٹی میکس تھا میکس بلگے موسیقی 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 سٹی میکس کو تو میں خدا حافظ کہہ کر نکل آئی کہ اپنی فرینڈز کو بھی دکھاؤں اور سناؤں کہ کیسے وہ لوگ جو میرے سامنے ٹولی آئی تھی وہ کس طرح انجوائے کروا رہے تھے خود بھی کر رہے تھے اور تمام رش بھی کٹھا ہو گیا تھا لیڈیز اینڈ جنٹس اور بچوں کا اور آپ یقین کریں کہ شاید آپ کو دیکھ کر اتنا مزا نہ آئے لیکن جو وہاں موجود تھے میں خود اس کو اتنا انجوائے کر رہی تھی اور ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ہم پورٹین آگست پہ فیل کرتے ہیں مختلف فنکشنز پہ جا کر اور گھروں کو سجا کر اور جناب اتنا مزے دار سا لائیولی سا پرفارمنس دیکھ کر خود بخود بندے کو جوش آ جاتا ہے اور وہ بہت شوق سے اور مزے سے جو ہے وہ دیکھتا ہے اور دل بھی نہیں چاہ رہا تھا حالانکہ مجھے سمجھ عربی میں کچھ آنی رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا گا رہے ہیں لیکن ان کی جو دھن تھی جو میوزک تھا وہی اتنا تھریلنگ تھا کہ آپ خود بخود اس میں اپنے آپ کو بہت اچھا اور مزے کا فیل کرتے ہیں یہ آدمی جو ہے ماشاءاللہ ان کا ہیڈ ہوگا وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہا تھا کہ اس طرح کریں اور اس طرح کریں اور لوگ جناب جب انہوں نے پرفارمنس ختم کیا تو خوب کلیپنگ ہوئی ہے اور میرے ہزبنٹ صاحب جو ہیں وہ بل پے کر کے جو ہم نے ایک آج چیز سٹی میکس سے خریدی تھی اور یہ میں فراڈ ہی کہوں گی ففٹی پرسنٹ کا انہوں نے لگایا ہوا تھا کچھ بھی ففٹی پرسنٹ میں دو چار فراگس تھے اور کچھ تھا بارال ایک چیز ہمیں پسند آئی وہ ہم نے خرید لی وہ پے کر آ چکے تھے اور اب مجھے ان کے ساتھ جانا تھا ویسے بھی ختم ہو چکی تھی پرفارمنس یہ اوپر سے ایکسلیویٹر سے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ کس طرح جمکٹھا کٹھا ہوا ہوا تھا اور لوگ کس طرح انجوائے کر رہے تھے اب جناب میرا جوشو خروش دیکھ کر میرے ہسمنٹ نے کہا کہ تم پورا مولی ایک دفعہ دیکھ لو اور جو جو چیز تم نے شوٹ کرنی ہے اور اپنی یوٹیوب فیملی کو دکھانی ہے جو کہ سعودی عرب میں نہیں ہیں وہ جناب دکھاؤ اور مجھے جناب پورا مول انہوں نے ہم نے پہلی دفعہ اسلام مول اتنے دل سے اور اتنے شوق سے گھوما اور باقی جو میری فرنڈ سعودیہ میں ہیں اگر وہ میرا ویلوگ دیکھتی ہیں تو وہ ضرور مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ دن کیسے سیلیبریٹ کیا تھا کمنٹس میں مجھے لکھ کر بتائیں اور کہاں گئے تھے اور کیا کچھ دیکھا تھا یہ میری ان سے فرمائش ہے کہ وہ ضرور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ انہوں نے کیسے انجوائے کیا تھا یہ ڈے گھر پہ بھی کچھ خاص بنایا تھا یا باہر دیکھا تھا یا پھر فائر ورکس انجوائے کیے تھے میں تو خیر سلام مول دیکھ کر ہی اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی کہ مجھے مزہ آ گیا اور یہ بچوں کے جد جھولوں کا سسٹم ہے وہ بھی انہوں نے فل گرین کیا ہوا تھا اور ایسی پیاری پیاری آوازیں آ رہی تھی جو میں نے نہیں ریکارڈ کی کہ مزہ آ جاتا آپ کو دیکھ کر اب جناب رات کے 11 کلوک ہو چکے تھے اور بھوک کا ٹائم تھا اور بہت عرصے بعد جب سے سلام مول بنا ہے اس کے کچھ شروع میں تو سلام مول جب یہ بنا تھا یہ بڑا مارڈرن مول تھا آج سے پندرہ سولہ سال پہلے سترہ سال پہلے اور سب لوگ یہیں آتے تھے زیادہ تھا لیکن اس کے بعد یہ کم ہو گئے تھا کافی رشت چار پانچ سالوں سے اور آج فوڈ کورٹ اسی طرح بھری ہوئی تھی جیسے کہ پہلے ہوتی تھی جگہ بھی نہیں تھی چیرز بھی نہیں مل رہی تھی اور گھر آئیوں تو کپڑے مشین لگا کر گئی تھی رات کو ہی میں نے جناب مشین لگا کر گئی تھی واپس آئیوں تو کپڑے میں نے کہا سب سے پہلے ڈال لیے جائے سب سے بہتر کام یہی ہے ورنہ مشین میں پڑے پڑے تو اللہ رحم کرے دوبارہ دھونے کی نوبت آ جائے گی مشین بند ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے پھر سمیل آ جاتی ہے عجیب سی ہمک سی آنے لگ جاتی ہے میرا تو یہی تجربہ ہے اس لئے پھر رات کو آتا ہی میں نے سب سے پہلے کپڑے ڈال دی اور اپنی اس فرض سے صبح دوش ہو گئی اور جناب اس کے بعد آج کیا بنانا تھا بنانا کچھ نہیں تھا یہ اگلے دن دوپہر کا ویلوگ ہے اور میں نے سارے بچے ہوئے کھانا جو ہے وہ نکال لیے تھے فریج سے اور اس میں جناب جو میں نے گارلک فرائیڈ اور چکن فرائیڈ رائس بنایا تھے وہ تھوڑے سے بچے ہوئے تھے بھنڈی گوش بنایا تھا وہ ذرا سا بچا ہوا تھا آلو مطر بنایا تھے وہ بچے ہوئے تھے یعنی آج میں نے فریج کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا اور پرانے ان کو کرنا بھی نہیں تھا ایک ہفتے کے اندر اندر جو چیزیں بچتی ہیں وہ میں ہاتھ کے ہاتھ ختم کر دیتی ہوں تو یہ کھانا بارال میں نے نکال کر رکھا ہوا تھا دوپیر کو ہم نے وہ کھایا اور رات کے لیے پھر جناب بن رہا ہے پالک چکن آج میں پالک چکن جو روٹین میں بناتی ہوں اسے ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں چکن کیونکہ جلدی گل جاتا ہے اور باہر کا چکن تو یار بس ایسے ہاتھ لگانے سے ہی گل جاتا ہے تو اس کے لیے پیاز اور لسن کو بہت باریک چاپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ موٹے موٹے پیاز اور موٹے موٹے جو لسن چھسن ہے وہ بہت آپ کو خراب کرتے ہیں لک کو بھی آپ کے سالن کی خراب کرتے ہیں اور کھانے والے کے لکمے میں آ جائے یا علیدہ نظر آئے تو وہ بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے ہمارے گھر میں اور اس پہ اچھا خاصہ تماشا بھی بن سکتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ چاپ کر لیتی ہوں میں اور اس کے بعد لائٹ براؤن کر کے پہلے چکن کا کلر چینج کر لوں گی جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو اور آپ اور چیزیں ڈالیں گی تو چکن کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جب یہ بالکل وائٹ کلر کا چکن ہو جائے گا تو آپ اس کو باقی چیزیں ڈالیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا بے شک کافی ٹائم بھی آپ لگا دے اس میں میں نے پہلے میں صرف دو چیزیں مسالے ڈالتی ہوں آج میں نے وہی روز مرا کے جو مسالے ہیں وہ سارے ڈال دیئے نمک میرچ حلدی دھنیا کٹی لال میرچ پسا ہوا زیرہ اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر ان کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے ٹیمارٹر اور ہری میرچ کو بھی چاپ کر کے ڈال ہے باریک چاپ کر کے ڈال ہے اور کیونکہ میرے پاس فروزن ہے تو ان کو میں ڈی فروز کر لیتی ہوں مایکرو ویو میں اور اس کے بعد آسانی سے چاپ ہو جاتے ہیں اب مجھے دھونی تھی پالک لیکن پالک دھونے سے پہلے یہ جو دو چار برطن تھے ان کو دھونا بہت ضروری تھا میں ہاتھ کے ہاتھ یہ آپ کو کہہ بہت دھیر نہیں لگاتی صرف کھانے کے بعد جو برطن ہوتے ہیں اور جو ناشتے کے بعد برطن ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں وہ میں دھو لیتی اور باقی ہر برطن جو ہے ایون کے ایک گلاس بھی پڑا ہو تو میں آتے جاتے وہ دھو کر چلی جاتی ہوں یا بیٹی دھو دیتی ہے پالک کو اچھی طرح دھو لیتے ہیں ویسے تو یہاں صاف ستری پالک ہی ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے کہ اس میں مٹی وغیرہ ہو جناب گدلہ پانی تھا تو اٹمینز کہ یہ صاف پالک ہے اس کو جناب میں نے دھو کے رکھ دیا ہے پانی نہیں چڑھنے کے لیے اور تھوڑی سی میں نے اس میں کشمیری لال مرچ بھونتے ہوئے ڈالی ہے دس منٹ میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد اس میں جائے گی جناب پالک اور دس منٹ میں آپ کو پتہ ہے یہاں کا چکن تو ماشاءاللہ گل گل آ کے کہیں گیا اور ابھی پالک نے پالک کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں ڈھک دیتے ہیں اور جناب اس کو دس منٹی رکھوں گی پھر اس کے بعد پانی خوش کر لوں گی بھون لوں گی اور اب میں نے پینی ہے کافی شام کا ٹائم ہے ہزبنٹ صاحب جاپ پر جا چکے ہیں یہ میں نے بنس بنائے تھے چکن بنس جو پیٹیز کا میں مسالہ بناتی ہوں فیلنگ بناتی ہوں وہی میں بنس میں بھی ڈال لیتی ہوں یہ چولا میرا آج آپ کو گندہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پالک کا پانی اور پالک کے چھوٹے چھوٹے پتے پڑے ہوئے ہیں خیر کام کر کے میں اس کو صاف کر لوں گی اور جناب یہاں میں کافی بنا رہی ہوں ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے اور جو ہے کافی گولڈ جو ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کی وہ ایک ٹی سپون ڈالی ہے اپنا بن گرم کی ہے اس کو میں توڑ کے بھی آپ کو لازمی دکھاؤں گی کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی فیلنگ ہوئی بھی ہے بڑے سوفٹ اور اچھے بنز بنے تھے اور میٹھا کرنے کے لیے میں نے کیا ڈالیا کافی کے اندر ڈیٹ سیرپ اور ڈیٹ سیرپ ڈالنے سے کافی کا ذائقہ جو ہے ایک تو کیراملائز ہو گیا تھا ڈیٹس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیراملائز ہے اور دوسرا جھاگ والی بڑے مزے کی کافی بن گئی تھی یہاں آئی ہوں تو میری ٹیبل کا یہ حال ہوا ہوا تھا ریموٹ خیر میں نے ہی رکھے تھے بکھیر کے رکھے تھے اور موبائل بھی میرے پاس دو تین ہیں جو میں یوز کرتی ہوں مختلف کاموں کے لیے وہ بھی اپنے سائٹ پہ رکھے ہیں میس کو نیٹ کیا ہے اپنے آپ کو درست کیا اور اب آپ کو کھول کے دکھا دیوں کہ یہ کتنے مزے کے بانس جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے اور یہ میں نے کافی کے ساتھ انجوائے کیا ہے یہ سب کر کے آئی ہوں تو پانے خوشک ہو چکا تھا پالک کو میں تھوڑی دیر بھون لوں گی اور جناب یہی تک تھا میرا ویلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ